ہیلو فرینڈ نمستے میں ہوں دیبندر اور تین دہم کے سفر میں ہم لوگ ہیں ابھی چوپتا میں اور کیدارناتھ اور گنگوتری ہمارا ہو چکا ہے اور جو آپ نے پارٹو اور پارٹو میں دکھا ہوگا اور پارٹ تھری بن رہا ہے بدریناتھ ہم لوگ بدریناتھ جا رہے ہیں اور بیچ میں پڑتا ہے چوپتا اور چوپتا سے جاتے ہیں تونگناتھ جو کہ یہاں سے چار کلومیٹر اوپر ہے اور لوڈ شیبہ کا یہ سب سے ہائیس ٹیمپل ہے پورے ورڈ میں تو بہت اچھی لوکیسن ہیں وہاں سے وہ ایک کلومیٹر اوپر جا کے چندرشلہ ہے جہاں سے پورا ہمالے دیکھتا ہے اور تونگناتھ سے بھی ہمالے دیکھتا ہے آپ دیکھتے ہیں آج کلاوڈی ہے لیکن دیکھتے ہیں اوپر تک اگر موسم کھول جاتا ہم دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور ویڈیو لائک شیئر اور سنسکرائب ضرور کریں اور ملتے ہیں آپ کو تونگناتھ میں تینکیو سو گائز تو سرسے ہم لوگ جا رہے ہیں تونگناتھ لئے اور تونگناتھ موشلی یہاں سے یہ آلماسٹ ایک کلومیٹر سے کم رہ گیا ہے اور یہ سامنے دکھ رہا ہے اوپر جا ٹاپ دکھ رہا ہے چندرشلہ اچھی خاصے چلائی ہے چلائی بھی ہونے بچے کیونکہ یہاں سے ہائیس ٹیمپل آف لوڈ شیبہ سو گائز تو آلماسٹ ہم لوگ جو ہے تونگناتھ میں پہنچ چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں بچندر تونگناتھ سایی بھی ہر۔ تونگناتھ میں چکے ہیں انچے آپ موشلی سے خواست نہیں ہے اب بنوب شیویں ڈنگناتھ میں آسچ دیٹھ چکتے ہیں تونگناتھ پہötو ٹاپڑ دکھنٹھ پہمائے جان سے今 zeiten ت choix �کنٹھیں چن رہے缺 پرر vЭ сюжت میں ٹاپ�� دیکھ سنگی آقام تونگناتھان مرہ이 سے تونگناتھ میں دیکھ سکتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ اور مندر بھی آسپاس یہ دیکھ سکتے ہیں imagine کسی پتھر کارپنگ کر کے بنائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں واو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ مندر کے اندر کی فوٹوگرافی تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بہار کا پریمیش دیکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا مندر ہے یہ نندی کون کون چاں یہ خان یہ نندی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں تو بہت ہی جادہ عدبود مندر ہے بہرابنات یہ دیکھیں بہرابنات یہ دیکھیں بہرابنات میں پچھلی بار بھی میں پچھلی بار بھی یہاں پہ میں یہاں پہ آئے تھا اور میں ابھی دوسری بار یہاں پہ آ رہاں یہ دیکھیں مہانندہ پارواتی کا یہ چھوٹا سا مندیر ہے اور یہ شیب جی کا مندیر ہے اور یہ جل لینے کے لئے یہاں پہ کتنے سارے ڈوٹے رکھے ہوئے ہیں یہاں سے جل بھر کے اندر چڑھا سکتے ہیں لیکن ابھی تو مندیر کلوش ہو گیا ہے جو گرب گریہ بند ہو چکا ہے باہر سے آپ درسن کر سکتے ہیں اور یہ ہے راجبیر بھائی تو یہاں کے بارے میں کچھ بتائیں راجبیر بھائی کچھ مللہ یہ ہمالہ میں دکھے کے دار ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے بھائی سارے سرکدار لو پرتوک دن آتی اور ابھی یہاں پہ بھائی سرنگال درسن بھی ہونے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے تونگناتھ ایک ہائیس ٹیمپل ہے یہاں کے بیشوکا ہے بیشوکا ہے لیکن پہلے یہاں پہ نیا کرسکسن ہو گیا بہت خود سرکتا یہاں پہ لہا رہا ہو گیا اور یہاں سے اگر آپ مہمینوں پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اور سیوہ ابھی دیکھیں گے یہاں پہ بھگوان کی ہردے اور جو اپنا سولڈر کونسا پارٹ ہے یہاں پہ سولڈر والا پارٹ ہے اس کی یہاں پہ پوجا کی جائتی ہے اور یہاں پہ بھگوان کی درسن 겁니다 تو اچھا نالیس جائے ہیں جیسے سولڈر والا پارٹ ہے جو آپ کا رودر ناتھ ہے اس میں رودر روب اور کلپشور میں بلوں کا روپ ہے اور مدمہشر میں جو آپ کا پیٹ کا جو بھاگ ہے برز بھاگ ہے وہ آلا ہے اور کدارناتھ میں تو پورا اہلا کدار ہے کدارناتھ اور وہاں پہ جو ہے آپ کا بہنس کا جو بم روپ ہے وہ ہے اور اور دوسرا کے تقارے یہ ہے پنچی کدار جیسے کدارناتھ تنگناتھ ردرناتھ مدمہشر اور کلپشور جب بھگوان شریف درسن نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ وہ نے جو ہے کوارو بے کے ساتھ جو سنس جو پاپ بول سکتے ہیں جو بھگوان شریف جب چاہتے تھے بھگوان شریف کی درسن کرنے کیلئے بھگوان کا پیچھا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھگوان شریف نے جو ہے گمت کاسی میں بہنس کا فارم میں آگے بہنس کی فارم میں آگے تو وہاں سے بھیم نے ان کو پہچان لیا اور ان کو پکرنے کی کوسج اس کے ان کو تجھ کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی جو سنس ہیں وہ ماف ہو سکیں تو اس لئے بھگوان سنکر وہاں سے گپتہ ہوئی تھے اس لئے گپتہ کاسی سے اور جو کی ان کے بوڈی پارٹس ہیں وہ ان جگہ نکلیتے گپتہ ہونے کے بعد جیسے یہاں پہ نکلا تھا ان کا سولڈر والا پارٹ اور ردرناتھ میں چہرے والا پارٹ ردر روپ جس کو بولتے ہیں اور کلپیشور میں بال والا پارٹ اور جو کلپیشور جو ان کے جھٹائیاں ہیں وہ کلپیشور میں ہیں اور مد مہشور میں ان کا جو پیٹ والا جو بھاگا ہے وہاں پہ ان کے درسن کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پسوپتی ناف میں بھی ان کا کچھ پاٹ نکلا تھا تو اس طرح سے پنچکیدار یاترہ ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے ہم نے اب یہ اندر درسن کیا پوجا کیا تو اندر کیمرا ایلاو نہیں ہے تو اس لئے میں اندر کا نہیں دکھا سکتا ہوں اور یہ دیکھتے ہیں ہمارا پوجا ہو گیا اب یہاں سے ہم لوگ نیچے جاں گے کیونکہ آج ہم نے جانا ہے پیپل کوٹی تو آج رات کو ہی پہنچیں گے ابھی پانچ کلومیٹر نیچے اترنا ہے لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں اب تنگنات اور اس کے بعد ہم کریں گے بدرینات مندر کے درسن اور اس بلوگ میں ہمارا تینی دھام ہے چوتھا تنگنات ہے ہمارا پیپل کوٹی میں پہنچ چکے ہیں اور یہ چل رہا ہے ہمارا دینر سیسن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر اس طرح سے دینر ہو رہا ہے گیلری میں ہی کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈائنگ ہال نہیں ہے اور کیچن تو انہوں نے ہمیں دی دیا ہے لیکن ہمارا پیپل کوٹسے جا رہے ہیں باترینات اور ہم لوگ جائے بے جوشیبت ہوتے ہوئے اور پہلے لوگ پیچھے گاڑی میں جائے کر رہے ہیں چینٹنگ کر رہے ہیں بزن کرتن کر رہے ہیں اور پہتے ہیں باترینات اور گھومتے ہیں مانا بلیچ ہم نے آپ کو باترینات مانا کے گھومتے ہیں تو اس طرح سے ہم ابھی آ رہے ہیں باترینات مندیر میں لیکن یہاں پہ بہت بہت بارس ہوگی ہے ہم نے اندر آرتی کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں باترینات مندیر پریشہ ہے ابھی ہم اندر کے دیوپ میں بہت سے دکھارے گا گھومتے ہیں گھومتے ہیں نہیں گھومتے ہیں ٹھیک ہمیں دیکھتے ہیں بدھرناتھ پہنچے ہیں یہاں پہیں اپنے بھی ایرپی کروایا اور بہت باری سوڑی ہے تو ہم نمکہ بھی آباس نکل گئے تو گائز دوش طرح ہم بدھرناتھ پہنچ چکے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں مانا بیلیج یہ مانا بیلیج کے شٹریٹ ہے اور اس طرح سے ہاں پہنے لوگل ہینڈکراپٹ کے کلوس ملتے ہیں سارے سال یہ ساول جا ساول ہے اور لوکل پروڈکٹ بھیجھتے ہیں ہمیں لوگ بہت سندر گاؤں ہیں ساپ سترا ہے اور بہت زیادہ بھیجھ رہتی ہیں ہمیں جو بدرین آتا تھا وہ مانا گاؤں جارور آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم لوگ جائیں گے کڑیس کفا بیاس کفا ہمارا پنچ پریاؤں بھی ہو جائے گا تو ہم پہلے سروات کرتے ہیں یہ بشنو پریاؤں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دھولی گنگا اور الگ ننڈا کا ملن ہے اور الگ ننڈا آ رہی ہے بدرین آت سے اور یہاں سے اس میں دھولی گنگا مل رہی ہے تو یہ اسٹل چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہ انڈیا کا لاسٹ ویلیج بھی ہے انتیم گاؤں مانا اور آپ دیکھیں گو پر لکھا ہوا ہے بھارت کا انتیم گاؤں اور انتیم چائے کی دکان یہ سب یہاں دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پہ لوکل پروڈکٹ کی جو سوپ سائیز دیکھ سکتے ہیں سارے جتنی بھی ہیں یہ لوگ لوکل پروڈکٹ ہے جو یہاں کی لوگ خود ہی بناتے ہیں اور سیل کرتے ہیں اور موشلی یہاں کی لوگ سیفرٹ ہوتے ہیں اور پہاڑی جیوز دس روی پر تیگلا سے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گانس گھبا اور یہاں پہ بہوان گانیش نے پران اور محبہرات یہ ہے کہ تہربہ کی پرانی بھی پرثم چاہ کی دکان اور کچھنے پہلے ہاں پہ بھارت کی آخری چاہ کی دکان لکھا ہوا تھا آئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بیج بیاس گفہ اور یہاں پہ بیاس جی نے تپچھے کی تھی اور مہ بھارت پرانوں کا نرمان کیا تھا اور گنے سی نے نیچے لکھا تھا جو ہم نے گنے سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیاس پہ تھی لوگ آج تمہیں یہ بھارت کی آخری کیپ ہی رہاں اور میرے ساتھ ہیں میرے ایک چاہ پہت ہے ایک چاہ پہت ہے شکریہ اینڈیا لاسٹی سٹاپ اینڈیا لاسٹ جیس پہ ملے بھارت باگفر جیسٹ پہ اینڈیا ملے بھارت کی تھی اس سے بھارت کی دیکھ پہ بعد ہم آرکے ہیں ابھی بھیمپل اور یہاں پہ ہے سرشتی ریبر میں دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ سامنے سے جو آرہی ہے سرشتی ریبر ہے ہیڈن ہے اور بہت بیوٹی فول ہے ایک تو موائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں جوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اور اسٹوری یہ ہے کہ جب بیاس جی مہابارت اور پران لکھ رہے تھے اور گڑیس جی لکھ رہے تھے تو سرشتی ریبر بہت زیادہ سور مچا رہی تھی جس سے گڑیس نے ان کو شراف دیا کہ آپ یہاں سے لکھ تو ہو جائیں گے تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سرشتی ریبر یہاں سے لکھ تو ہو کے سرشتی ریبر میں نکل رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سرشتی ریبر ہے اور یہ ہے بھیمپل جس کے اوپر میں ابھی جا رہا ہوں اور اسی پل سے پانڈپل نے کروس کیا تھا اور دروپتی کو بھی کروس کروایا تھا کیونکہ وہ سرشتی ریبر کو کروس نہیں کر رہی تھی سرشتی ریبر یہاں سے نکل رہی ہے سرشتی سے کہ سرشتی ریبر یہاں سے نکل رہی ہے تو الگلندہ میں جائن ہا رہی ہے これは سرشتی نگ میں آپ کو دکھایا اور یہاں سے بھیمپل اور بھیمپل یہاں سے پانڈپل جس کے کامڈ تھیج adop ted mü nova اور یہ بھی ہندوستان کی پرثم دکان لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں بھیم پول آپ کو اچھے سے دکھاتا ہوں نیچے سے کیونکہ یہاں سے اوپر سے آپ کو سمجھے نہیں آئے گا تو بھیم پول بھیم جی نے کائسا رکھا ہے یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں اور اور اس طرح سے یہ پتھر یہاں پر رکھا بھیم جی نے اور تب جا کے ندی کو کروس کیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ یہاں پر نیسان دکھائی دی رہے ہیں یہ ہاتھ کے نیسان پتائے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر پول بنایا تھا تو یہ ہاتھ کے نیسان ہے یہ میں دیوم کر کے دکھاتا ہوں یہ انگلیوں کی نیسان ہے بھیم کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس ٹور کے بعد میں ستو پنتسورگر رہنی کا ٹور کرنے جا رہا ہوں اور ہم لوگ جائیں گے اس والی روٹ سے اور آگے آپ کو ملے گا بسو دھارا فال اور چکر تیرث ستو پنتھ لیک کے لئے ہم لوگ جا رہے ہیں تو اس کا بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اسی لئے آپ لوگ میرے چینل کو سسکترائب کریں بھیجی ٹھمالا ہے اور جس بھی ٹریک پر میں جاتا ہوں میں آپ لوگوں کو بلوگنگ کرتا رہوں گا اور دکھاتا رہوں گا آپ لوگوں کو اور اگلے ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں ستو پنتھ لیک اور سوڑا کا رہنی ٹریک جو کہ میں میرے ساتھ دس سے بارہ فارینرس ہوں گے اور آپ لوگ میرے ساتھ بنے رہے ہیں اور میرے چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں جاکہ آنے والے ہی ویڈیو کی نوٹفیشن آپ کو ملتی رہے اور مجھے سپورٹ کریں تھینکیو